بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم دوستو جو بات کریں گے وہ کفن کے اوپر بات کریں گے یہ کفن کیسا کپڑا ہے کیسا لباس ہے دوستو کفن جو ہے نا سفید لباس ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کو خاص بات بتاؤنا لگا ہوں جو اس سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی کفن جو بناتا ہے نا کفن جو تیار کرتا ہے وہ اسے فروخت کر دیتا ہے جو کفن لیتا ہے نا وہ اسے پہنتا نہیں جو کفن آگے سے خریدتا ہے وہ اسے پہنتا نہیں اور جو پہنتا ہے اسے ملوم ہی نہیں جو پہنتا ہے اسے ملوم ہی نہیں دوستو اس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس لئے دوستو ہر وقت کفن کے لئے تیار رہا کرو کوئی پتہ نہیں کیسے کسیم کفن کس کا کیسے کس جگہ نصیب ہوگا کوشح کرو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلو کیونکہ وہی بطرین راستہ ہے وہی کمیابی کا راستہ ہے وہی آخرت کا راستہ ہے اور اسی پر چال کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کمیابی حاصل ہوگی کیونکہ کفن کا تو پتہ نہیں کس نے خریدنا ہے کس نے فروض کرنا ہے اور کس نے پہننا ہے یہ تو قسمت کی بات ہے اس لئے کوشح کیا کرو ہر کسی کے ساتھ نیکی کیا کرو ہر کسی کے ساتھ اچھا سلو کیا کرو ایک دوسرے کے ساتھ بائی چارہ قیم کرو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کی رسول کو مضبوطی کے ساتھ پگڑے رکھو جب تک اللہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پگڑے رکھو گے اس دنیا میں بھی کمیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کمیاب ہوگے اور میشہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کیونکہ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالی بہت پسند کرتا ہے اللہ تعالی شکر کرنے والوں کو عزت دیتا ہے تو کوشش کیا کرو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر چلو اسی میں دنیا اور آخرت کی کمیابی ہے اور یہی کمیابی راستہ ہے دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ہمارے چینل کو سکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا آپ جتا ہمارے چینل کو سکرائب کرو گے اتنی زیادہ ویڈیو آگے جائے گی اور آپ بھی سواب کے برابر کے شریک بن جاؤ گے تو سواب کے کام میں بخل اندازی نہ کرو کیونکہ اسی میں دنیا اور آخرت کی کمیابی ہے تو لازمی میرے چینل کو سکرائب کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو نیک اور اچھی راستے پر چلنے کی متتفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ پاک ہم سب کا امی و ناصر اللہ حافظ